پروسیجر جو آپ نے بنائے اس میں بڑے یہ حوصلہ افضاء بات ہے کہ ون تھرٹی تھری بی کے تحت آج ہم پہلی دفعہ اسیمبلی میں کوارٹرلی بجٹ پہ ہم بیس کر رہے ہیں اور اس میں ہم یہ بتا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنا پیسہ انہوں نے رکھا کتنا ریلیز ہوا کتنا انہوں نے خرچ کیا لیکن یہ اتنا بریفلی ہے جناب سپیکر کے جس طرح یہ اب خود دیکھ لیں کہ یہ چار پانچ صفے ہیں اور ان چار پانچ صفوں میں ایک پھر وہی ایک بیروکریٹک جو ورڈز ہیں وہی شامل ہیں اور میرے نہیں خیال کہ اس احوان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون تھرٹی تھری بی جو پوست بجٹ ڈسکشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر کہ اس کی بھی توہین ہے کہ ہمیں یہ پکڑا دیا گیا ہے مستر صاحب کو بھی یقینی بات ہے کہ ان کو بھی اسی طرح ہی دیا گیا ہوگا جس طرح ہمیں یہ پوستان ہوا ہے تو اس میں کوئی تفصیل تو ہے نہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی گورنمنٹ سالہ سال رہی نائنٹین ایٹی فائیو سے آج دن تک یہ وقتاً فقتاً یہ جماعت اس اختائب میں اپنا تخت پنجاب پہ برا جمان رہی جناب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود میں اپنی کوشش کر کے اور میں ضرور ان کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا یا خود انہوں نے حیرہ پھیری کی ہے یا ان کے ساتھ حیرہ پھیری ہوئی ہے ایک چیز تو ہوئی ہے جناب سپیکر کاغذ کے جو یہ چار ٹکڑے میں دیئے گئے ہیں سر ان میں یہ مزاک ہے ہمارے ساتھ میں نہیں یہ سمجھتا اس میں اب سر خود دیکھیں کہ اس وقت ہم پہلے پہلے ہم آ جاتے ہیں جی پیج فسٹ پہ یہ پیج ہے جہاں پہ آٹھ سو پیالیس ارب روپے الوکیٹ ہوئے بجٹ کے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تین سو پانچ ارب روپے انہوں نے ریلیز کیے اور ایک سو چوبیس ارب روپے سر ان کے خرچ ہوئے یعنی یہ ایک ایسا بجٹ ایسا جس کو میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ایک گھر کا بھی بجٹ بندہ بناتا ہے تو بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے ملازموں کو تنخائیں دینی ہے یہ سیلری بجٹ ہے کتنے ملازموں کو میں نے میرا خرچہ کیا ہے اور یہ اس میں سیلری بجٹ میں آپ خود نیچے در آ جائیں منسٹر صاحب تو چھے سو تین ارب روپے انہوں نے سیلری بجٹ میں جناب سپیکر رکھے جس میں دو سو چودہ ارب روپے انہوں نے ریلیز کیا اور ایک سو بتیس ارب روپے جناب انہوں نے خرچہ کیا ہے اب یہ ایک ایسا کام ہے جو ڈے ون سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سیلری بجٹ ہے اتنے پیسے آپ نے ریلیز کرنے اور اتنے آگے جانے ہیں اس کا فرق جناب آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا فرق ہے تقریباً کچھ ایک سو اور کچھ عرب روپے کا جو فرق نائنٹی فور عرب قصر کیا اگر یہ ان کے پاس موجود ہوتے ریلیز کرنے سے پہلے تو ان کا انٹرسٹ ان کو نہ ملتا یا یہ بتایا جائے کہ یہ ریلیز کیوں ہوئے پیسے زیادہ ریلیز ہوئے خرچ کم ہوئے یہ ان کی امپرویمنٹ ہے سر کیونکہ انہوں نے بریفلی جان چھڑا یہ اس میں آپ صرف سرویس ڈلیوری میں آ جائے سات سو اکیس عرب روپے سر ٹوٹل الوکیٹڈ بجٹ تھا اس کی تفصیل میں میں آگے جاؤں گا اس میں سر سات سو اکیس میں سے انہوں نے دو سو بیالیس عرب روپے ریلیز کیا اور ایک سو انیس عرب روپے جناب خرچہ ہوا ہے یعنی اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ آلموس مور دن ون ہنڈرڈ بلین روپیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے ریلیز کر دی ہے ابھی وہ ائر اندہ ہنگیں گے پتہ نہیں کہاں تک وہ پہنچا ہے کدھر ہے یہ بھی اس میں اس میں ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی جناب سپیکر یہ ایک میسے بھی اس ایوان کے ساتھ مزاک ہے اور میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ تو ٹیوری بنچز کے بھی ممبران بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں کم از کم ہم میں تفصیل تو بتاتے کہ یہ پیسے ٹوٹل کہاں گئے جو درمیان میں ہیں جو ریلیز تو ہوئے خرچ نہیں ہوئے ٹوٹل سر جو ان کے جو خرچ ہوئے ہیں نان ڈیولپنٹ ایکسپنڈیچر میں نان ڈیولپنٹ میں ٹوٹل ان کا چھپیس سو تینتیس ارب روپیہ سے اس کے بعد آٹھ سو سولہ ارب روپیہ سر ریلیز ہوا پانچ سو پچیس ارب روپیہ انہوں نے خرچہ کی ہے سر جو پانچ سو پچیس ارب روپیہ خرچہ ہوا درمیان میں جناب سپیکر آپ خود دیکھ لیں کہ درمیان والا پیسہ کدھر گیا اب اسی طرح سر میں آگے ان کو منسٹر صاحب کی میں اب ڈیولپنٹ جو مین ہمارا ہے جو ڈیولپنٹ پورشن ہے میں اس پہ آ جاؤں گا ٹوٹل ڈیولپنٹ کا سر یہ اب ڈیولپنٹ جو میں آٹھ سو بیالیس ارب روپیہ اثر آٹھ سو بیالیس ارب روپیہ میں ایک سو چوبیس ارب روپیہ اثر خرچہ ہوا ہے ابھی یہ ابھی یہ جو مسئلہ بنائے یہاں پہ منسٹر صاحب سے آپ کے سینڈ ڈیول کے اور یہ یہی مسئلہ ہے سر کہ میں اپنی سپیچ جاتی جتنی بھی لمبی کروں میں اس پہ دو دن بھی مجھے ٹائم ملے تو میں بول سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں صرف یہ ارز کروں گا کہ آٹھ سو بیالیس ارب روپیہ انہوں نے اس پہ ریلیس کیا اور خرچہ صرف ایک سو چوبیس ارب روپیہ ہوا جو کے سر چودہ فیصد ہے اب ایک کوارٹر میں جب آپ جناب سپیکر چودہ فیصد خرچہ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگلے آپ آٹھ مہینوں میں کتنا خرچہ کریں گے یہ جو ابھی سینڈ ڈیول کا مسئلہ بنے اس کی وجہ بھی یہی تھی میں نے کہا میں اگلی اپنی سپیچ میں میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس سینڈ ڈیول میں تقریباً ایک سو بہتر ارب روپیہ ہے ایک سو بہتر ارب روپیہ میں ایسے آپ نے ریلیز کی ہے ایک سو چوالیس ارب روپیہ ایچھنک ہے ایک سو اکتالیس ارب روپیہ اور اس میں خرچہ صرف چوالیس ارب روپیہ ہوئے تو آپ کے ممبر رونگ ہمیں تو کچھ نہیں ملنا اور نہ ہی ایک اگزامپل سیٹ ہے کہ پوزیشن کو کچھ نہیں ملتا لیکن اس میں آپ یہ خود دیکھ لیں کہ جب چوالیس ارب روپیہ آپ نے خرچہ کی ہے ایک سو اکتالیس ارب روپیہ آپ کا ریلیز ہوئے تو درمیان میں اب گیپ تو دیکھیں ایک خرب روپے کا گیپ ہے تو اب میمبر اور عوام تو روئے گی اور ان کی کو غلط بات بھی نہیں ہے اور جناب سپیکر آگے یہ دیکھیں اب میں ان کی کپیسٹی پہ کیا بات کروں اب منسٹر صاحب ابھی نراز ہو جائیں گے کہ کپیسٹی ہی نہیں ہے صرف ایک مقصود ٹولا شام کو سا بچہ کی رپورٹ دے دیتا ہے ویوز دیکھے جاتی ہیں ٹک ٹاک پہ ویوز دیکھے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویوز دیکھے جاتے ہیں اور اس پہ ڈیٹرمنٹ کیا جاتا ہے کارکردگی کی کوئی پنجاب میں کیا آ رہا ہے جناب سپیکر آپ خود دیکھیں کہ آئی پی بی کا پینتالیس عرب روپے آ پہلے نوے عرب تھا پھر ساٹھ عرب تھا منسٹر صاحب خود اس وقت انہوں نے فرمایا کہ پہلے نوے تھا ایک پریس کانفرنز میں پھر ساٹھ عرب تھا پھر پینتالیس عرب روپے آ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پیسے کا سب کہ یہ پیسہ کہاں گیا اس کا اس پیسے کا ادھر انہوں نے جو پینتالیس عرب روپے دیا ہے اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا جناب سپیکر میں پھر توجہ دلواؤں گا منسٹر صاحب کی یہ نکال لیں اور یہ دیکھیں جو ہیومن رائٹس اینڈ مینورٹی اففیرز ہے سب یہ ایم سیونٹی ٹو ڈیولپمنٹ میں ہے جناب اس میں منسٹر صاحب چیک کریں اچھا آپ سر اس میں دیکھیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس تو ہے نہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے پر صبح اس معاملے پہ بات ہوئی پہلے بھی بات ہوتی رہی لیکن منورٹیز کا کیا گناہ ہے آپ سر اس کو ذرا پڑھیں اور اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں زیرو انہوں نے ریلیز بھی زیرو کیا اور خرچہ بھی کو نہیں یعنی میں اپنے منورٹیز کے ممبر صاحبان کو جو آپ کے ایم پیز ہمیں تو فارم فورٹی سیون کی کیونکہ گورنمنٹ ہے ہمیں تو سیڈز ملی نہیں ہمارے پاس تو جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنی کریڈیبیلٹی کے چہے جناب اس پیکر فیصلہ کیا اور ہمارے جو سیڈز ماپس لے لی گئیں